موسٹ کومن پرابلم جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ ہے بیک پین کمر درد کے ساتھ بہت سارے مریض ہمارے پاس اس کمپلین کے ساتھ آتے ہیں اور اس کی وجہ پوچھتے ہیں اور اس کا علاج پوچھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کا علاج ہمیشہ آپریشن ہی ہو جب آپ نیرو سرجن کے پاس آتے ہیں موسٹ کومن وجوہات کمر درد کی ہیں ویٹ لفٹ ایب نورمل طریقے سے جب بھی کوئی وزن اٹھائے گا تو بیک پین ہوگا اس کے علاوہ ڈی جنریٹیو ڈیزیز اکثر ویٹامین اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے اسپیشلی خواتین میں بیک پین دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ ہیوی ایکسرسائز اگر کوئی کرتے ہیں تو ان میں بھی بیک پین موسٹ کومن ہے اکثر ہمارے پاس ہپ جوائنٹ پین کے ساتھ بھی پیشنٹ آتے ہیں لیکن ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں جو زیادہ طرے اس پہ ریسک پہ رہتے ہیں دیوالپنگ در بیک پین اس میں ہے اکثر ویٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ طرے اگر آپ جنڈر ویز دیکھیں تو میل پیشنٹ اور ان کی موسٹ کومن وجہ یہ ہے فزیکل ایکٹیوٹی بکاوز وہ زیادہ ویٹ لفٹ کٹے ہیں زیادہ ایکسرس ہوتے ہیں تو ان میں موسٹ کومن ہے اگر آپ اس میں سمٹمز دیکھیں تو موسٹ کومن لی جو ہمارے پاس پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ آتے ہیں بیک پین کی وجہ سے کمردرد موسٹ کومن ہوتا ہے اور کافی عرصے تک ان کو کمردرد رہتا ہے اور اکثر میڈیکیشنس لیتے ہیں اس سے ریلیو نہیں ہوتا اس کے علاوہ پین جو ریڈیئٹ کرے ایک ٹانگ کی طرف ایدر لیفٹ اور رائٹ یا پھر دونوں ٹانگوں کی طرف اس کا پین جاتا ہے اس کے علاوہ نمنس سنپن جو ایدر لیفٹ یا رائٹ لیگ میں وہ محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ پیشنٹ جو ہیں وہ یورین کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کو یورین کے ڈراؤپس آتے ہیں یہ بھی ایک موسٹ کومن اگر لیٹ ہو جائے تو یہ موسٹ کومن کمپلین یہ بھی ہو جاتی ہے مریضوں کی اور اس کے علاوہ انویسٹگیشنس جب بھی ہم بیک پین کو سسپیکٹ کرتے ہیں یا وہاں پہ ہم ڈسک سسپیکٹ کرتے ہیں جسے اسکپ ڈسک کہا جاتا ہے شائٹکا کا پین کہا جاتا ہے تو اس کے لیے موسٹ کومن انویسٹگیشن جو ہم کرواتے ہیں وہ ہے ایمار آئے ایمار آئے لمبو سیکرل اسپائن ویٹ مائلو گرام اور ویڈاؤٹ مائلو گرام یہ موسٹ کومن انویسٹگیشن ہے ساتھ میں ہم ایکس رے کرواتے ہیں ایس فلیکشن ایکسٹینشن لمبر ایکس رے اس کے علاوہ اس میں سی ٹی بھی ہو سکتا ہے لیکن دیزہ بھی موسٹ کومن انویسٹگیشن بھی گوٹ ہو اگر پیشنٹ ایجید ہے تو ہم دیکسا اسکین بھی کرواتے ہیں مینجمنٹ اکسر مینجمنٹ کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں تو مینجمنٹ اس کی ایدر کنزرویٹیو مینجمنٹ ہے دوسری سرجیکل مینجمنٹ ہے کنزرویٹیو مینجمنٹ سے ایٹی پرسنٹ اف دو پیپل جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کنزرویٹیو مینجمنٹ میں جو میں یہاں پہ کرتا ہوں ہم پیشنٹس کو پین کلٹس دیتے ہیں مصر ریلیکسنٹ دی جاتی ہیں جلس پروائیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو پین ریلیو ہو اور کچھ ٹائم ریسٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم ایکسرسائیز ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹ کو کہ فیزیو تھرپی ایس فیزیو تھرپی ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ کریں اور اس کے بعد جو ہے پیشنٹ یو جلی ایٹی پرسنٹ ریکوور ہو جاتا ہے ویدن منت اور ٹو اگر اس سے بھی پیشنٹ کو فائدہ نہیں ہوا سرجری میں بیسے تو بہت زیادہ آپشن ہیں لیکن موسٹ کومنلی ہمارے پاس یہاں پر میکرو دسکٹرمی یوز ہوتی ہے یا ہم ہمی لیمینکٹمی کرتے ہیں یا میکروسکوپک سرجری کرتے ہیں تو یہ تینوں ہم یہاں پہ بھی کرتے ہیں اور اس سے پیشنٹ کو پوست سرجری جو ہے ایٹی چو نائنٹی پرسنٹ فائدہ ہو جاتا ہے پیشنٹ ویری نیکس دی آف دے سرجری موبلیز ہوتا ہے چل سکتا ہے اور دن ٹو ٹھری ڈیز ہم اس کو ڈسچارز کر دیتے ہیں ہاں ہسپٹل سے اور وہ اپنی جنرل ایکٹیوٹیز جو ہے وہ ویدن سکس ویکس کر سکتا ہے بالکل پریونٹو میجرز پریونٹو میجرز میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ہیوی ویٹ نہ اٹھائے جائے ابنورمال پوستر میں خاص طور پر ہمارے پاس باڈی گولڈرز اکسر خواتین آتی ہیں جو پانی کے کینس اگر اٹھاتی ہیں یا بہت ہیوی ویٹس اٹھاتی ہیں مارکٹس میں آکیا تو میں یہ چاہوں گا کہ بلکل اس طرح کا کام نہ کیا جائے ابنورمال پوستر میں ہیوی ویٹ اٹھانا بلکل ٹھیک نہیں ہے اور ساتھ میں جو ہے جن کی سرجری ہو چکی ہے وہ بھی اپنا احتیاط کریں کوئی بھی ہیوی ورک نہ کریں اور ساتھ میں جو ہے کسی بھی چیز کو پش کرنا پل کرنا جو ہیوی ہو ان سے تھوڑا پریس کریں تو خوب یہ ہے کہ ان کا یہ شوٹ نہیں ہوگا تینکیو